راجستان ایسی ایف کی اپنے جو فورسٹری ہے اس کی یونٹ ایٹ میں ایک سلیبس دیا گیا ہے جنرل باٹنی کا جنرل باٹنی میں تین چار ٹاپک ہے جو وہاں پر دیئے گیا ہے ایک دوہ جیسے سائٹولوجی ہے ایک ہے جنیٹکس جنہیں پہلے تھوڑا بہت ڈسکس کیا جائے چکا ہے اتنا اب ٹائم بھی نہیں کہ انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے اسی میں دیا گیا ہے پلانٹ فیجلوجی جسے ہم لوگ یہاں پر اب ایک دو ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے پلانٹ فیجلوجی میں ہمیں بیسکلی ڈسکس کرنا ہے کہ کچھ تو بیسک ٹرمنالوجی ہے کہ جیسے آس موسیس کیا ہے ڈیفیوجن کیا ہے ڈیپیٹی کیا ہے ڈرگر پریسر کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے دوسرا کہ جو پلانٹ ہے وہ وارٹر کو کیسے ایبزورب کرے گا اس کا ٹرانس لوکیسن یعنی کی پلانٹ میں نیچے سے اوپر تک پتیوں تک کیسے پہنچے گا پھر پتیوں سے ہوا میں کیسے جائے گا ٹرانس پائریسن اس کو سمجھنا ہے لیپزر میں جو فوٹو سنتیسس ہوتا ہے جو فوٹو سنتیسس کی پروسس ہے اسے سمجھنا ہے فوٹو سنتیسس کو وہاں پر سی تھری سی فور کیم سائی کے لئے اس ٹائپ سے لکھ رکھا ہے انہوں نے تو فوٹو سنتیسس والا پارٹ ہے پھر اس میں ایک آتا ہے شپٹہ ریسپریشن کا اسے سمجھنا ہے یہاں تک لگ وقت ختم سا ہو جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ٹاپک اور ہیں جیسے کی پلانٹ ہرمون ہے اگجین جبریلین سائٹوکانین جسٹ ترم سمجھنا ہے جیدہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت ہے جتنی اپنی ضرورت ہے اتنی مقاب ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور ٹائمینالوجی ہے اس سے ریلیٹیڈ جیسے کی فوٹو پیڈیوڈیزم ہے فائٹو ہارمونس تو ہوئی گئے ہیں فوٹو پیڈیوڈیزم ہے پلانٹ میں جو ریپروڈکسن ہے اس سے بھی ریلیٹیڈ کوششن آتے ہیں کہ جو پولینیشن ہے سل پولینیشن ہے کراس پولینیشن ہے کراس پولینیشن کے ٹائپس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کوششن آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی جو ٹیکزونومی ہے 2 کنگڈم 3 کنگڈم 4 کنگڈم 5 کنگڈم کس نے کیا دیا کون کونسی یہ ہے بس اوپر سے ایک بیسک دیکھ لو اپنا کام ہو جاتا ہے جنرلی جہاں تک مجھے امید ہے اپنی جو جنرل بوٹنی ہے وہ لگ بگ 5 سے 7 8 کے آس پاس کوششن کبر کر سکتا ہے یا 10 کوششن مان لیتے ہیں جس میں سائٹالوجی جنیٹکس کو بھی پورے میں کمبائن کر لو تو ایراؤنڈ 10 کوششن تک کبر کر سکتا ہے تو اس میں اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جو پلانٹ فیجیولوجی والا پارٹ ہے اسی کو ڈسکس کریں گے اب فیجیولوجی میں کیا ہے کہ بیسکلی ہم وہی چیزوں پر ڈسکس کرنے والے ہیں جن پر کوششن یا تو پچھلے 10-15 سالوں میں آئے ہیں یا پھر آ سکتے ہیں اپنے میں یہاں بلکل بوٹنی ڈسکس نہیں کرنا ہے کیونکہ اپنا بوٹنی اپسن نہیں ہے ہمیں کیونکہ وہی چیزیں ڈسکس کرنی ہے جن پر اپنی کوششن آنے کی سمباب نہ ہوتی ہے تو جیسے اسٹارٹی میں ہم دیکھیں گے کہ جو اپنی بیسک ٹرمیلوجی ہے وہ کیا کیا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آتے ہیں انہیں بولا جاتا ہے فادر آف بوٹنی یا پھر اگر انڈین فادر کی بات کی جائے تو یہ آتے ہیں اپنے جیسی بوس جیسی بوس پر آپ نے کبھی 9-10 کی بک میں پڑھا ہوگا کہ کرسکو گرام بنائے تھا انہوں نے یہ بتایا تھا آپ سے ان کے اندر انجاٹ کر کے ان کے پلسیسن کو ریکارڈ کیا تھا وہ ایک الگ بات ہے یہاں پر بس اتنا یاد رکھو کہ جیسی بوس ہے فادر آف انڈین فشلوجی انہی کے نام پر جو میوزیم ہے جو فوسلز کا اپنے لکھنا میں علاوات میں ہے وہ بھی انہی کے اوپر پورا چلتا ہے اب اس میں آتی ہے اپنی بیسک ٹرمیلوجی جیسی کے ڈیفیوزن کیا ہے ڈیفیوزن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ٹرم ہیں جنہیں سمجھنے لینا چاہیے کافی امپورٹن ٹرم ہیں یہ کافی آگے کام دیں گے آپ کو ابھی تک آپ نے دو ٹرم سنی ہوں گے سولیوٹ اینڈ سولویٹ مان لیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہاں ایک پی کر ہے اس میں آپ نے پانی بھرکا ہے اور اس پانی میں آپ نے مان کی چلو دو تین گرام سکر گھون دی ہے سکر کی مولیکوئل یہاں یہ پڑے ہوئے چاہیے پچھ مولیکوئل آپ کے پڑے ہوئے اب اگر آپ سے بولا جائے کہ اس میں سولیوٹ کونسا ہے سولویٹ کیسے ہے ہندی میں اسے بولتے ہیں یہ پورا ہو گیا ویلین ایک ہے ویلائک اور دوسرا ہے ویلے اب یہ ویلے ویلائک ویلین میں اس میں تھوڑا کنفیزن لیتا ہے مجھے تو میں بس یہاں پر بھائی ٹرم بولوں گا ایک ہوتا ہے سولیوٹ اور دوسرا ہوتا ہے سولویٹ سولویٹ اب یہاں پر یہی اسو رہتا ہے اپنا کن میں سولویٹ اس میں کونسا سولویٹ ہے اور کونسا سولویٹ ہے اب اگر یہ جو سولیوشن ہے اپنا یہ کیا بنا ہے یہ اپنا سولیوشن بنا سربت بن گیا اپنا سولیوشن یعنی کسی ہندی میں بولتے ہیں بیلیل اب سولیوشن میں سب سے زیادہ ماترہ میں کیا ہے سب سے زیادہ ماترہ میں اس میں اپنا وارٹر اور سب سے کم کیا ہے وہ ہے اپنی سکر سکر چھے اب دیکھتی ہوتی کہ ان میں سوگر سولویٹ ہے یا وارٹر سولویٹ ہے کونسا سولویٹ ہے جب ان میں کنفیوزن ہو جائے تو اسے ایسے دیکھ لیتے کہ اس میں سب سے زیادہ کون ہے وارٹر سب سے کم کون ہے سگر سولویٹ اور سولویٹ میں دیکھو ان میں سولویٹ کتنی بار کریکٹر سے ملکہ بنایا تو اس میں ہے چھے ایک دو تین چار پانچ ہے اور سولویٹ میں کتنی سے ہوگا سولویٹ ہوتا ہے وارٹر پس اسے تھوڑا دھیان دیں کیونکہ یہ تھوڑا کام آج جائے کئی بار بیچ بیچ دیکھ دے سمجھ میں پہلی پروس ہے اپنی ڈیفیوزن ڈیفیوزن یعنی ہندی میں بولتے ہے اسے ویسرہ 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 پراس سنا ہوگا اپنے ویسرہ یعنی اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کچھ چھوڑ دو وہ پورے ایریا میں پھیل جاتی ہے جیسے یہاں پر آپ نے کچھ کمکل چھوڑ دیا کلر چھوڑ دیا اس پانی میں دھیرے دھیرے کر کے وہ پورے ایریا میں ڈیفیوز ہوتا گی ایک 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 جو جو اکثر ایک جام میں آتا کہ آپ اگر گھر میں ایک جگہ اگر بطی لگا دیتے ہو کچھ ٹائم بعد اس کی جو خسپو ہے وہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اب سرلر میں اگر آپ سے یہ بولا جائے کہ موو کیا کر رہا جیسے اسی کوئی ساب سے لے لو رہا ہے اس میں solute یعنی جو particle تھے وہ موو کر رہا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی concentration جو کم ہو جائے گی وہ اپنی high concentration سے ادھر جہاں concentration ہے نہیں یہاں high concentration ہے تو یہ high concentration سے low concentration کی طرف موو کر رہے ہے high concentration سے low concentration کی طرف کون مو رہا ہے وہ کر رہا ہے اپنی solute کیا یہاں پر کوئی ان کے بیچ میں transparent permeable non permeable کوئی membrane ایسی چیز ہے کیا کوئی ابرود ہے کوئی نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے پڑھے ہے یہ جو ہوا اسے بولتے ہے diffusion یا بسرار the moment of molecule or atom or ion of material from an area of higher concentration to the area of their lower concentration is called diffusion diffusion کی definition پہ question آجاتے ہیں دو سرا آتا question اس کی size پہ کہ diffusion کی rate ہے وہ gas میں جیتا ہوگی liquid میں جیتا ہوگی یا solid میں جیتا ہوگی تو diffusion کی rate جو اس کا size ہے اس کی الٹا ہوتی ہے irreversible ہوتی ہے یعنی جتنا جیتا چھوٹا size اس کی diffusion کی rate اتنی زیادہ تو gas جو ہے اس میں سب سے کرنے کی ضرورت ہے نہیں diffusion کی کی significance ہے پڑھ لینا اپنے کوئی question آنے والے ہے نہیں بس وہ تو یہ ہے کہ نوٹ سے بنائے جاتے ہیں تو کچھ اور بھی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ پڑھ لو اسے بھی تھوڑا بہت کبھی کام آ جائے next اپنا مددہ آتا ہے osmosis کہ osmosis کیا ہے اس کی definition پر ترماز جاتا ہے یا اس کا جو importance ہوگا ہے اس پر تھوڑا کوئی question مل جاتا ہے osmosis میں وہی لے لیں گے اپنا solute solvent والا issue جیسے سپوز یہ بیکر لے لی اور اس بیکر کو ایک ٹائپ سے یہ جو semi permeable membrane ہے اسے ڈالکے اسے دو حصوں میں divide کر دیا اگر ہم اوپر سے دیکھ رہے سپوز یہ گول ہے membrane اس type سے divide کر دیا کہ ادھر کا material نہ move کر پائے لیکن یہاں membrane ہے وہ semi permeable ہے semi permeable مطلب یہ specific size کے بات چھوٹی molecule انہیں تو گزرنے دیتے لیکن ایک بڑے size کے molecules کو move کرنے نہیں دیتی semi permeable membrane کچھ اس type سے کام کرتی ہے جیسے آپ کے گھروں میں کسی کے گھر میں سادی کا ماہول ہے گیٹ پر چار گیٹ کیپر رکھ دی ہے انہیں سے بول دیا ہے کہ کسی آدمی کو آنے جانے نہیں دی تو وہ ملتی ہے تو یہاں پر ویسی رہے گا semi permeable membrane مطلب یہ اس type molecule جن کا size بہت چھوٹا ہے ان پہ تو کوئی افرود نہیں کریں لیکن بڑی size molecule کو move نہیں کرنے دیں یعنی کچھ کے لیے permeable ہے کچھ کے لیے نہیں ہے تو یہ آدھی permeable ہے semi permeable اب ادھر پر جدہ ڈال دیا تو یہاں پر concentration بڑھ گئی ہے concentration کس کی بڑی ہے solvent کی جدہ گاڑا ہوگا تو یہاں پر جو osmotic concentration ہے وہ بڑھ گئی osmotic concentration کو ایسے سمجھ سکتے ہو کہ suction pressure جیسے کہ سکر کا ایک molecule ہے اس molecule کو جولنے کے لیے 500 molecule سکر کے water 1000 molecule پانی کے 1000 molecule ہے سکر کے 500 ڈال دی ہر ایک کو 3 چاہیے تو 500 کے لیے 1500 چاہیے تھے 1000 ہیں وہاں پر 500 molecule کی کامی پڑ گئی تو یہاں پر کنگالی پڑی ہے یہاں پر ترہی مام مچی ہے جب یہاں water کے molecule بہت جدہ ہے سکر کے کام ہے ان کی to demand سے requirement سے بہت جدہ ہے اب یہاں پر ہوگا کیا water جو ہے وہ water کی دیکھو یہاں water کی high concentration ہے water کی concentration یہاں ریسپلاکٹ میں جدہ ہے یہاں پر کم ہے تو یہاں جو solvent ہے وہ اپنی high concentration سے low concentration کی طرف موو کرتا ہے یا پھر اپنی low osmotic concentration سے high osmotic concentration کی طرف موو کرے گا اس کا result ہوگا کہ پانی موو کر جائے گا تو osmosis کئی بھی ہوگا اس کے لئے دو term condition ہونا ضرور ہے first transparent یہ semi permeable membrane دوسرا یہاں موو کریں گے موو کریں گے solvent کے molecule جو گھولتا ہے اس کے molecule definition پڑھ لوگ تو اپنی یہاں پر کام آ جاتے ہیں اب یہاں پر ایک اور دے دیا گیا کہ جو اپنی membranes ہیں ان کے type کتنے ہیں چار type کی membrane ہوتی ہے جنرل ایک ہوتی ہے permeable انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں کوئی آئے جائے کسی بھی سائز سے کوئی فرق نہیں وہ سب کے لئے permeable دوسری impermeable یہ کسی کو بھی permit نہیں کرتی ہے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں تو permeable اور impermeable ایک ہوتی ہے semi permeable یہ کیبل ایک سپیسفک سائز تک کی molecule کو روکتی ہے نیچے والوں کو کوئی فرق نہیں اور اور یہ selectively permeable یہ کیول اسپیسفک particular molecule کو permit کرتی اگر کسی molecule کو permit نہیں کریں چار ٹائپ کی membrane ہوتی کوئی آپ پوچھنے والا ہے نہیں کتنے ٹائپ کی membrane ہے کیا ہے بس semi permeable کا ایک idea رکھو کام ہو جاتا ہے یہ خالی پیلی کا گیان ہے ٹائم ملے ڈالا پتہ پڑھ رہا کہ وہاں سگھر کے molecules کو demand ہے پاس ہزار molecule کی واتر کی کی اور وہاں پر مل پار ہے چار ہزار تو وہاں water کی کمی ہے ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی حساب سے کمی ہے دوسرا پیکر لے لیا اس میں ایک لیٹر پانی تو ڈال دیا یہاں ساندرت یا اسموٹک جو کنسنٹری سنو جیدہ ہے یہاں پر کم ہے ایسے کہ اس میں ہم سمی پر لگا دیں گے تو water ادھر کیا چلا جائے گا تو اسموٹک پریسر کیا ہوتا وہی ہے ساندرت والا ہوتا ہے پھر یہاں پر اس ٹائپ کے کوششن بھلے یہ جیسے لکھ رکھ آئے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں یہ چیزیں پوچھ جانے والی ہے نہیں بس ایک بار پڑھ لو کہ اسموٹک پریسر کیا ہے اس کا significance کیا ہے میں اپنا مددہ آتا ہے تین درما پریسر وال پریسر اور اسموٹک پریسر یہ تین چیزیں ہیں جن پہ اپنے کوششن آنے والے ہوتے ہیں ایک فرمول آتا ہے ڈی پی ٹی برابر پی مائنس ڈی پی وہ کئی بار اکثر پوچھ جاتا ہے تو اس کو سمجھ لانے کے لئے ہم نے اسموٹک پریسر کیا ہوتا وہ سمجھ میں آگے آپ سمجھتے ہیں ترگر پریسر کیا ہوتا ہے مائن دیتے ہیں ترگر پریسر کو سمجھ لئے کہ آپ کے پاس سوخ ہوا جو اپنی قسم ہوتی ہے ایسے سمجھ جو ایک سوخ ہوا انگور ہے گرپ جو ہے وہ سوخ ہوا سوخ ہوا انگور ہے تو اس کے اندر جو ساندرت ہے جو کنسنٹریس سوگر وہ بہت زیادہ ہو گی آپ نے سکھ دیا ایک پانی کے بیگر میں ڈانگ دیا اب باہر جو ہے یہاں پر تو پانی بلکل ترل ہے اندر کنسنٹریس زیادہ ہے تو اندر کیا ہے یہاں کی آسموٹی کنسنٹریس کی بہت زیادہ ہائی ہے یہاں پر آسموٹی کنسنٹریس کیونکہ پیور بہت آرہ تو اس کی تو آسموٹی کنسنٹریس چیرہ ہوگئی کوئی کنسنٹریس نہیں کیونکہ پیور بہت آرہ تو یہاں پر جو بہت آرہ وہ انٹر کنن لگے گا لوس موٹی پریسر سے آئی آسموٹی کنسنٹریس کی درہ جب دھیرے دھیرے واتر اندر جانے لگے اندر جانے لگے گا تو اس میں کیا ہوگا یہ سیل ہے وہ دھیرے دھیرے فلیٹ ہو جائے گیا ایک ٹائپ سے یہ فلیٹ ہو گئی اب فلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہوگا اس میں یہ کمرہ سمجھ لو اس کمرے میں 20 آدمی بھر سکتے تھے دھیرے نہیں بن سکتے اب واتر جو ہے وہ continuous انٹر جات رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسموٹی کنسٹیشن تو 0 ہے اور یہاں پر پہلے سپوز یہاں پر 80 تھی ابھی بھی پانی گھسنے کے بعد بھی ابھی بھی یہاں پر 50 ہے تو واتر ابھی بھی آرام سے گھسے گا لیکن کیونکہ اب یہاں پر جگہ نہیں ہے تو یہاں شروع ہو جائے گی دھککہ مکی ایک ٹائپ سے جو یہ وال ہے وہ اندر کی طرف تھوڑا pressure دینا شروع کر دے گی کیونکہ یہ جو لوگ ہیں وہ دھککہ مکی ادھر کر رہے ہوئے یعنی کہ یہاں کی جو مولیکول ہے وہ سیل کو باہر کی طرف ڈھککہ دے رہے ہوئے تو سیل کیا ہو جائے گی باہر کی طرف پھول نہ شروع کر دے گی پھول رہی پھول رہی پھول رہی تو اس ٹائپ سے یہ ترچیٹی کر رہا ہے اسے پھیل آرہ ہے تو یہ جو ہے پھیل رہی ہے اسے بولے ترگر پریسر یہ پھیل رہی ہے حال کی وہ باہر سے بھی ایک کتنی پھیل کی جیسے پھول میں ہوا بات ہے تو وہ بھی اندر کی ترہ پریسر لگاتا ہے تو اس ٹائپ سے اسموٹک پریسر اسے اندر کی ترہ پھیچ رہا ہے اور ترگر پریسر اسے اندر کی ترہ ایسی ڈیمیٹ آجائے جب یہاں اسموٹک پریسر سے پانی جو اندر جا رہا ہو باہر ایدھر سے پریسر یعنی کی لگے اس کا مطلب یہ پانی باہر کو پھیل رہا ہے باہر کو نکال رہا تو جو باہر کی ترہ پریسر آرہ ہے وہ ترگر پریسر اور برابر ہو جائیں گے سیل کا وہ سائز فکس رہ جائے گا تو یہاں پر دو فورس آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے ترگر پریسر اور اسموٹک پریسر وہ یہاں پر ترگر پریسر کا ایسی چلی گا کہ کوئی بھی جیس سیل ہے وہ اسموٹک پریسر سے کنٹیونیوز پانی جا رہا سیل ترجر ہو رہی ہے پھیل رہی ایک ٹائم کے بعد سیل پھیل نہ بند ہو جائے کیونکہ اب وہ پھیل نہیں پا رہے تو وہ پھر اسموٹک پریسر کے کانٹر کارنا شروع کر دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو انیمل سیل سے کئی بار بسٹ ہو جاتی ترجر پریسر یعنی پھیلانے کی بجے سے اگر اس پہ فورس لگ رہا ہے تو سیل وال بھی اس کا بروت کرنا شروع کر دے گی یہ بی سے یہ پھلنے نہیں دے گی آپ دیوالوں پہ دھککہ دے رہے اس میں کمرے میں چار لوگ بیس لوگ بنتے تھے چار اور گھوس آئیں گے دھککہ مکی ہوگی آپ دیوال پہ فورس کروگے لیکن دیوال نہیں دیوال پیچھے سکھ جائے تو وال تم دیوال پہ دھککہ دی رہے وال اتنی فورس تم پہ دے تو اس ٹائپ سے وال پریسر آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر بس اپنا پر پریسر یہ ہے ایک فورمولا تھا یہ دیفیجن پریسر ڈیفیسٹ یعنی کہ ان کے بیچ میں جو ڈیفیسٹ ہے کتنا اور آ سکتا بس یہ دیکھ دو یہاں پر یہ ڈیپیڈ کو پڑھ لینا کیا ہے یہاں پر یہ جو فورمولا ہے ڈیپیڈ پرابر ڈیپی ڈیپی ڈیفیجن پریسر ڈیفیجن مطلب کسی کا آسوموٹک پریسر اور ترگر پریسر کا کیا ڈیفرین ہے وہ تا ڈیپی 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 فورمولا کم سکم 10 15 بار پوچھ جا چکا ہے کہ ڈیپی برابر کیا ہے آسوموٹک پریسر مائنس ٹی پریس کو گھما دیں ٹی پی مائنس کچھ اور کر دیں گے ایسی چلتا رہے گا ایک آتا ہے water potential پر دینا اس کا جاتا کبھی کوئی کوششن آنے والا ہے نہیں اپنے ڈیپی کوششن کوئی significance نہیں ہے اپنے لئے جو کوششن آسکتا ہے وہ آتا ہے plasmo lyses سے plasmo lyses میں یہ بولا جاتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک سیل ہے تین ڈیپ کے پہلے تو solution سمجھ لیتے ہیں ایک بولا جائے گا hypotonic hypotonic isotonic تین سب دو کو آپ سمجھ لیتی کیونکہ question generally ایک بگونتے ہیں ایک ہے ایک ہے hypotonic hypotonic solution دوسرا ہے hyper per hyper tonic اور ایک ہے isotonic iso مطلب سمال کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ سے بول دیا کہ کوئی ایک cell ہے ہم ایک cell کو لے لیتے ہے ایک cell لے لیے چلو سکون یشی اگر اس کو ہم ایسے میڈیم میں ڈال دیتے ہیں جس میں اس کے اندر کا جو osmotic pressure ایک condition اندر ہے اسی same صادرت اسی same osmotic concentration والے solution میں سے ڈال دی جاتا ہے یعنی اندر کا باہر کا same ہے تو اسے ہم بول سکتے ہم اس سیل کو ہم نے isotonic solution میں ڈال دیا یعنی کہ سیل کے اندر کا concentration اور باہر کا دونوں shape ہے اب اگر تو اس میں کیا ہوگا کہ سیل کا shape وہ وہ بنا رہے گا اس پر کوئی فرق نہیں پانے والا دوسرا مددہ آتا کہ اگر ہم نے اس سیل کو hypotonic میں ڈال دیا اس میں hypotonic solution جس میں سیل کا concentration ہے وہ بہت زیدہ ہے اور باہر کا concentration ہے وہ بہت کام ہے اس کیس میں کیا ہوگا باہر سے جو water کے molecules ہیں وہ اندر inter کرنا start کر دیں گے اور اس کا اب اگر ہم نے اس hyper میں ڈال دیا hyper میں مطلب سیل یہ رہی اپنی اس کا جو concentration ہے سیل کا اس کے compare میں باہر جو water ہے اس کا osmotic concentration بہت جیدہ ہے اس case میں کیا ہے کہ جو water ہے وہ اس سے بھی باہر نکل آئے گا اور یہ جو تھی اور پتھلی سی ہو جائے یہ hyper tonic جو ڈالتے ہیں اس کا جہزہ ترہ example آجاتا ہے جیسے ہم لوگ کچھ بھی چیزوں کو preserve کرنا ہوتا ہے جیسے اپنے اچار رکھتے ہیں تو اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے وہ hyper solution بن جاتا ہے تو اگر کوئی bacteria بگر attack بھی کرتا ہے جیسے اپنے mango کہیں بھی ایسے رکھ دیں کہ آم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا لیکن اگر ہم جو لوگ نمک کے ساتھ مرچی کے ساتھ لپیڑ کے رکھ دیتے ہیں وہ 6 مہینے سال بار چلتا رہتا ہے کیوں کیونکہ وہ hypertonic میں اگر کوئی bacteria آیا اس نے اچار پر attack کر دیا وہ جیسے chip کا تو وہ باہر کا solution ہے نمک کا وہ اتنا زیادہ باہر نکل جاتا ہے یہ وہاں پر سوک جائے گا اور death کر جاتا تو یہ hypertonic کا ہے تو hypertonic hypotonic اور isotonic تین type tonic solution میں رکھو گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ جیسے chip کی ہے اسی type کی بنی رہے گی اگر ایک cell ہے اسے آپ پانی باہر کا اندر گھس جائے گی اور cell philagic ہو جائے گی تو اس type کے تین چیز condition آتی ہے اس ہی پیائے جاتے پلازم لائسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پلازما ہے یا جو سیل ہے اس کا جو پلازما ہے اس کو لائسز ہو سکوڑ اس کی significance وغیرہ دیکھ لینا اس میں ایک اچھا term ہے imbibesion اس سائد ہندی میں بولتے ہیں انتہ چو سالہ اس کا ایک تو benefit ہوتا ہے جیسے آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے آپ نے پانی کی بالٹی تھی اس میں ہاتھ ڈال دیا اور نکال لیا تو water جو تھا جو molecules ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ کے ساتھ کوئی chemical reaction نہیں کی ہے بس وہ باہر ایک addition سے جوڑ گیا ہے اگر آپ کسی سے پونچ دو گیا ہیٹ دو گیا وہ نکل جائیں گے تو جو water کے molecules ہیں وہ کسی بھی surface سے جڑنے کے دو طریقے ہوں ایک تو ہے اس سے chemical بانڈ ہو جانا chemical روپ سے جڑ جاتے ہیں وہ آسانی سے نہیں نکل دوسرا یہ اس کی surface پہ جو cohesive force ہے اس type سے اس کی surface سے اٹیج ہو جاتے ہیں لیکن اس سے properly جڑ دے نہیں ہے اگر تھوڑی بھی ہیٹ دے دو گے یہ نکل جائیں گے جس پانی مٹو گول کے نکل دے چوک پھول گیا تو ایک چوار میں اس کے جو molecule تھے اس کے ساتھ نے ریکشن نہیں کیا لیکن وہ اس سے جڑا ہے لگڑی کا ایک کیس ساتھ ہے جو لگڑی ہے اس پانی میں ڈال دو تو پھول جاتی ہے تو وہ بھی imbibe شن کا کیونکہ جو water molecule ہے وہ جو cellulose ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ریکشن نہیں کیا پٹ وہ ریکشن کرنا ایک بات کی سٹیج ہے کہنے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ water in سیدھا سیدھا اس کی سر اٹیچ ہو جاتا ہے بیس imbibe شن کا ایک جو best example آتا ہے کہ جب ہم سیڈ کو germinate کرتے ہیں سیڈ جو ہوتے اپنے اسے جب آپ پانی میں ڈال دیتے تو سٹارٹک میں وہ فول جاتے ہیں جرم سیڈ کو dormancy بغیر وہاں پر help کر لیتے اپنے دیکھا ہوگا کہ کئی بار بڑے بڑے پتھر انہیں توڑ دیتے اور پانی ڈال لیتے لکڑی پھولتی ہے اور پتھروں کو توڑ دیتی تو بوالا کام ہے اس ساری چیزوں کو یہاں دیکھ لینا اب ایک سیدھی سیدھی ٹیول سی آتی ہے جس میں یہ بتا دیا ہے کہ water کا moment ہے وہ کدھر جائے گا جیسے osmotic pressure low سے high کی طرف جاتا dpd low dpd high dpd diffusion pressure deficit یعنی کمی ہے تو کم کمی سے جدہ کمی کی طرف جائے گا ترگ pressure high سے low کی طرف جائے گا high pd ھائی جو ہے کدھر سے پانی کدھر موب کرے گا اسے سمجھ لیں اگر کوئی کوئی چیز آئیگا تو اس سے نکل جائے گا جدہ کوئی چیز اپنی اس میں آنے والی ہوتی نہیں اب بات آتی ہے پانی کی absorption سے یعنی کہ جو آگے کی topic ہے ان میں سب سے پہلے کریں گے جو جڑے ہیں وہ پانی کو absorb کیسے کریں گے absorption کے بعد اس کا translocation سمجھیں گے اور اس کے بعد transpiration سمجھیں گے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ water absorption کیسے جو جمین ہے یا جو اپنی مٹی ہے اس میں water کتنے type کا ہوتا ہے تو جنرلی چھا type کا water ملے گا اور اگر آپ سے یہ بولا جائے کہ plant کو کتنے type سے water available form میں آتا ہے یا کتنے type جو plant کیلئے ہو سکتا ہے تو اس میں air والا بھی جوڑ دیا پانی سب سے پہلے یہ پانی کیا ہوگا کہ آپ مٹی کی جو capillaries ہے جو air space ہے ان میں جا capillary میں بھر جائے گا تو جو capillary میں بھرے گا وہ تو water جو ہے plant کے لئے کام کا ہے جیسے بولتے ہے capillary water اور اسے پلانٹ یوز کر لیتے وہ پلانٹ آرام سے کرتے ہیں اب جیسے یہاں پر soil کے molecules لے لیتا ہوں میں جیدہ نہیں بتاؤں گا یہاں پر آپ نے اوپار سب پانی ڈال دیا تو پانی جو بیچ air space ہے یہ بیچ کا air space ہے اس میں پھل ہوں گیا یہ جو water ہے اسے بولیں ہم capillary water اور یہ capillary water ہے یہ plant کے لیے آوائی لیوان ہوتا ہے capillary water اسی تو plant absorb کر لیتے لیکن آپ ایک quality پانی اور ڈال دیا پورا پانی absorb کیا تو جو مٹی تھی جو holding capacity پانی اس سے جب زیدہ پانی ہو جائے گا تو جو گراؤنڈ water اب وہ plant کے لیے جنرل آوائی لیوان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم food crop کے لیے تو ان کی جو roots ہیں starting کے ایک ڈیلیل میٹر تک ہوتی ہیں جدہ ڈیپ میں جاتی نہیں تو کیسے absorb کر لیں گی حالانکہ کچھ plant ہیں جو ڈیلیل میٹر 200 میٹر تک جاتے ہیں وہ ایک type سے absorb کر بھی سکتے ہیں لیکن جنرل یہ available نہیں ہوتا ہے تو plant جو ہیں majority depend کرتے ہیں capillary water پہ اس کے علاوہ دو water کی form اور ہے ایک ہوتا ہے hygro escopic اور ایک chemical bond ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پاس molecule ہے کچھ water کے molecule اس کے جو بھی minerals رہے ہوں گے اس کے جو بھی type کے minerals ہوں گے ان کے ساتھ اس نے reaction کیا ہوگا اور reaction کر کے اندر water کے molecule فسے ہوں گے کیسے جیزے کی calcium ca so 4 into 3 h2o یہ ایک type سے اس سے chemically bond ہوگیا تو chemically bond water وہ تو اس کے اندر فسا ہوگا یہ تو plant بھی نہ نکال پائے ایک water کی form ہوتی ہے adhesive adhesive means جو اس کی جو water کی جو یا اپنے جو soil کے minerals ہیں یا جو soil کے molecules ہیں ان کی جو surface ہے اس surface سے attach ہوتے ہیں اسی type سے جیسے اپنے بالٹی میں حج دے کر کے نکال لیا اور water کے surface پہ چپک گئے لیکن یہ بھی اتنی آسان نہیں ہوتے ہیں کہ plant نے absorb کر پائے تو جنرلی plant کو یہاں نہ تو gravitational water سے benefit ہے نہ chemical bond water سے نہ یہ adhesive water ہے اس سے یہ generally پورا depend کرتا ہے capillary water پہ تو یہاں پر ایک gravitational water یہ جو ایڈی سے بولنا ہوں یہ ہے hygro eskopic water یہ بھی نہیں مل پاتا ہے یہ پورا chemically bond water اس کا بھی کوئی پرپaz نہیں یہ پورا depend کرتا ہے capillary water پہ تو یہاں پر question یہ آتا ہے کہ جو plants ہیں یا جو roots ہیں وہ manly کون سا water absorb کرتی ہیں capillary water ایک اور ہوتا ہے atmospheric humidity کچھ plants ہیں سب ہی نہیں کچھ plants ہیں جیسی کہ اپنے orchards ہوتی ہیں ان کی roots ہیں جن میں ایک tissue ہوتا velamen اس کے جو air moisture ہے اسے absorb کر کر کام چلا لیتی ہوں تو ان کے لئے الگ بات ہے ادربائی جنتر case میں آپ یہ 4 option ملتے ہو اس میں آپ capillary water لگانا ہوتا ہے اس میں ایک term more آتا ہے خولاد چساد اور ایک ایک سمجھ لوگ ایسے امید نہیں ہے کہ یہ question آپ کے لئے آئے یہ general botany میں question ہوتا ہے اپنی آنے آئے گا انہیں کہنا ہے کہ جیسے ایک مٹی ہے مٹی میں یہ جو بھی slice لے لیتے ہے اس میں جو total water ہے total چاہے وہ capillary ہو چاہے وہ hydroscope ہو چاہے وہ adhesive والا ہو surface پھلا hydroscope کوئی بھی ہو سکتے ہیں اسے بولتے ہے جس ار اور جو بچا رہ گیا اسے بولتے ہے ایک ار پس یہ سمجھ میں آگیا کام ہو گیا اب اپنا question جو دوسرا آسکتا ہے کون سا water ہے دوسرا question آتا ہے water اور minerals کا absorption جو root ہے اس کی کس region سے ہوتا ہے یعنی کی plant کی root zone ہے اس کے ہمیں study کرنی ہوتی ہے plant کی جو root zone ہے اس ے چار part میں divide کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے یہ root cap والا zone root cap والا zone یہ ایک type سے dead tissue کا بنا ہوتا ہے یہ cap ہے سر کیونکہ root ایسی growth کر رہی ہوتی ہے اگر cap نہیں ہوگا تو root کا division ڈیسو ہے اس کی death ہو جائے گی تو root کی growth ہے وہ نہیں ہو پائے گی تو ایک type security ہے root cap dead tissue کا بنا ہوتا ہے تو root cap والا حصہ ہو گیا دوسرا ہے maris matric merismatic region ہے یہ mineral absorption manly اسی region میں ہوتا ہے minerals کا absorption merismatic region میں ہوتا ہے یہ اس کے بعد آتا اپنا elongation zone یہاں پر جو cells ہیں وہ جنرلی لمبائی میں growth کر رہی ہوتی ہے جس سے یہ root ہے وہ تیجی سے اندر کی طرح پوس ہوتا ہے اور اوپر کا ہوتا ہے root hair zone یا mature zone جنرلی water absorption ہوتا ہے root hair zone ہوتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ water absorption کا ہوگا root hair zone میں اور root کا elongation یا لمبائی میں growth جو ہوتی ہے وہ manly elongation zone کی وجہ سے ہوتا ہے root کو چار پارٹ میں ڈیوائی کر دیتے ہیں manly menders کا absorption ہے water کا absorption root here zone میں تو یہ پس یہ question پوچھا جاتا ہے کہ root میں water absorption ہے وہ کس zone میں ہوتا ہے تو root here zone میں ہے اس کے بعد پھر آتا ہے چلو suppose water جو ہے root here کے through absorb ہو گیا تو پھر اس کا movement ہے water کا simplast ہو گا اے epoplast ہو گا اب یہاں پر confusion ہو جاتا ہے simplast اور epoplast کیا بکیتی ہے تو اسے ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ ایک root کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا ts ہے یہ root here اب یہاں پر جو اس water کے ساتھ دو case ہے یا تو یہ water enter کلنی کے بعد جیسے root here کی جو cell ہے وہاں سے enter کیا اس cell کے اندر جائے اس cell سے اندر جائے مطلب یا تو پانی ہے وہ cell cell کے دھو جائے جو water enter کیا یا تو وہ ایک گھر سے دوسرے ایک کمرے کمرے میں ایسے ہو کے جائے یہ آسان راستہ ہے صحیح راستہ ہے دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دیوال دیوالوں کے اندر سے جائے یعنی کہ جیسے پرانے جمالے میں بولتے تھے کہ دیوالوں کے بھی کان ہوتے ہیں بس یہ کہ یہ دیکھو یہ پر جیسے water absorb ہوا ہے تو water جو ہے وہ اگر cell کے through ایک cell سے دوسری تھے cell cell کے through ہوکے جا رہا ہے تو یہ کیونکہ cell کے ساتھ 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 میں ہے سب 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 ساتھ میں ہے تو اس type سے اس کو بولتے ہیں پر simplest root یا simplest water کا moment اور یہ سب الگ الگ یہ پر wall سے جائے گا پھر اس کی wall پکڑ کے wall کے بیچ جو space ہے اس کو پکڑ کے water inter کرے گا تو اسے بولتے ہیں epoplastic root یعنی ki epoplast اور simplest میں جو water کے moment ہے آپ کو سمجھ میں آگئے ہو گئے اب اس میں ایک بات اور آتی ہے casperian strip اگر آپ نے اس کی structure پڑھی ہو گئے root کی تو آپ کو اس ٹائپ سے آئے گا کہ root یہ epidermis ہے پھر یہ اپنی cortex والا region آتا ہے پھر اس کے بعد یہاں آتی ہے endodermis پھر اپنی آتی ہے یہاں پر pericycle ملے گی اور یہ آتی اپنی پھر vascular tissue تو یہاں پر endodermis یہاں پر endodermis یہاں تھوڑی بار ہوئی پھر یہاں پر pericycle ہوتی اس میں مل جاتی ہے casperian strips یہ ٹائپ سے رکابٹ ہوتی ہے جس کوئی بھی چیز سیدھی کی سیدھی اندر vascular tissue میں نہ آجائے تو اس میں کیا ہوتا کہ symplast کو کوئی دکھت ہے نہیں لیکن جو epoplast والے جو cell پکڑ کے جا رہے تھے انہیں بھی یہاں آ کر کے آخر cell کے اندر سے جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر بیچ میں رکابٹ جاتی تو ایک تو term یاد کوئی casperian strips کہاں ہوتی ہیں تو وہ endodermist term میں دوسرا یہاں پر question آجاتا کہ epoplast اور simplast جو water moment ہے وہ کیسا ہوگا تو simplast مطلب ساتھ ساتھ مطلب اس میں ایک cell سے دوسری cell تیسری cell جو cell کے بیچ سے جاتا ہے اور epoplast مطلب اس میں cell کے اندر نہ کر کے cell وال اپنی تیوری ہے ایک ہوتا ایک اپنی 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 طریقہ ہے اپنی طریقے ہے اب ایک ٹی ایک اس میں ایک 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 پہ ایک پہ اسے دیکھ لی نا اس میں تیوری بگر ہے جس جنرل دیکھ لی نا اس میں مل معطیش میں ایک 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 پیسے اور ایک تو آتا ہے گٹیشن ابھی تک یہ ڈسکس کر لیں گے آگے والے میں ایک 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 سن سے آگے ڈسکس کر لی جائے گا کہ آگے کیا ہے